بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹ علام اقبال اوپن یونیورسٹی اور جو ہے انٹرم ایسسمنٹ سٹارٹ ہے تو یہاں پہ دیکھئے انٹرم ایسسمنٹ سلوشن اور بک کا نام جو ہے کورس کا نام جو ہے ہائر ایڈوکیشن ہے اور ہائر ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ کورس کا کورٹ جو ہے یہ چی ایسی پچیس ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو چی ایسی پچیس ہائر ایڈوکیشن کا کمپلیٹ قویشن انسر بتاؤں گا آپ اپنے پاس پین اور پیج رکھیں اور اپنے پاس نوٹ کریں تاکہ آپ کا جتنی بھی پرابلن ہے ٹینشن نہیں کلیر ہو جائے تو یہاں پہ میں نے کوشش کیا ہے کہ اس کے جتنی بھی قویشن ہے اور اس کے انسل ہے تو میں نے کوشش کیا ہے میں نے بک میں پانڈ کیا ہے اور میں آپ کو وہاں پہ دکھاؤں گی کیونکہ پیچھلی ویڈیو میں دو تینے ایسی قویشن تھے کہ ان کے انسر جو ہے بک میں موجود نہیں تھی تو ان کا لنک میں نے ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں دیا تھا اور ان پر جو ہے توڑا مسئلہ آیا تھا تو ان سے کبھی سٹون پریشان تھی تو اس میں میں نے بہت کوشش کیا اور میں نے جو ہے بک کے اندر قویشن کو پانڈ کیا اور جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گی اور انشاءاللہ آپ ایزلی جو ہے یہ سوال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکس پریش پر چلتے ہیں یہاں پہ سٹونٹ آپ دیکھئے کہ یہ کوششن پیپر کا جو ٹاپ ہے میں نے یہاں پہ یہ پیچ کو یہاں پہ میں نے جو ہے بریک کیا ہے اس وجہ سے کہ آپ کو یہ صحیح طرح نظر آ جائے میں نے اس کو زوم کیا ہے تو سٹونٹ یہ علام اقبال اوپن یونیورسٹی ہے اور یہ جو ہے انٹرم اسیسمنٹ آٹم 2019 کا ہے یہ پیپر اور کورس کورٹ آپ کو آرلڈی پتہ ہے کہ چی آسی پچیس ہے اس کے علاوہ سٹونٹ میں نے چی آسی چ پیس ایک کس بائی ستائیس پہ بی ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اور اس کے علاوہ ایک سے لے کر چھے تک میں نے بھی ایک سیریز اپلوڈ کیا ہے اور چھے کے علاوہ ناو، دس، دن Otherwise سے لے کر چودہ تک میں نے اس پہ آرلڈی ایک سیریز اپلوڈ کیا ہے اگر آپ جو بھی پروگرام کا سٹونٹ ہے جو بھی کورس کا سٹونٹ ہے تو آپ میرے چینل پر چلے جائے وہاں سے آپ بالکل آسانی کے ساتھ جو ہے ریڈ کر سکتے ہیں اور جو ہے question answer point کر سکتے ہیں تو یہ chiasi 25 ہے passing mark آپ کو already پتا ہے کہ 50 ہے اور اس کے ساتھ maximum 100 marks ہے یہ تو easy ہے اتنا مشکل نہیں ہے لیکن سنور یہاں پہ میں آپ کو دو تین بات بتاتا چلو یہ آپ کے لئے بہت ضرور ہے اس کا جاننا read the following instruction before item the paper یہ تو آپ کو ویسے بھی پتا ہے کہ question start کرنے سے پہلی اس کے کچھ جو ہے steps ہیں attempt all the question یہ تو آپ کو پتا ہے کہ sub question جو ہے یہ attempt کرنے ہے اس کے علاوہ جو ہے answer should be pictually correct and based on the relevant topic and precise information ٹھیک ہے student اس کا یہ بھی مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بھی answer لکھنی ہے تو آپ نے بالکل topic سے related لکھنی ہے ٹھیک ایسے نہیں کہ topic ایک topic ہو اور آپ نے کوئی دوسرا کوئی اور چیز لکھنی ہے تو یہاں پہ اس نے clear بتا دیا ہے کہ آپ نے topic کی relevant لکھنی ہے ایک بات یہ ہے اس کے علاوہ student دوسرا بات یہ ہے it is expected that the answer of the each question will remain with the 800 to 1000 word مطلب یہ ہے student کہ آپ نے جو بھی question لکھنی ہے تو یہاں پہ یہ بات note کریں اور یاد رکھیں کہ آپ نے جو بھی question لکھنی ہے آپ نے 800 word سے لے کر 1000 word پر مشتمل ہوگی ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ آپ نے بس لکھ دیا اور چھوڑ دیا پھر جو ہے آپ کو ماس نہیں مل جائے گی تو یہاں پہ آپ نے 800 word سے لے کر 1000 word تک ٹھیک ہے اس کے علاوہ student دوسرا بات یہ ہے یہ تو بھی اس نے بتا دیا ہے کہ cheating نہیں کرنی ہے اور student سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے جو بھی question لکھنی ہے اس کے نیچے آپ نے reference دینا ہے ٹھیک ہے کہ ہم کس طرح reference دیں گے اس پہ میں نے already video upload کیا ہے اور جو ہے آپ easily ویڈیو watch کر سکتی ہے میرے چینل پہ تو اس کا یہ جو ہے آپ نے reference دینا ہے یہاں دیکھیں give reference at the end of the ap apartment تو اس کے اندر آپ نے reference دینا ہے یہ دو تین بات یہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا اس پہ اور کریں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھی مارس مل جائے گی ٹھیک ہے student ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے question کو شروع کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کو ضرور ایک بار لائک کریں ٹھیک ہے ضرور لائک کریں ٹھیک ہے میرے حوصل عبضائی کیلئے میں دیکھتا ہوں کی studio پہ مجھے کتنی لائک ملتی ہے تو ضرور لائک کریں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ تھوڑا بہت محنت کیا ہے صرف آپ student help کیلئے اس کے بعد student must be subscribe مطلب یہ ہے کہ میرے چینل پہ اگر آپ نہیں ہے تو ضرور subscribe button پہ click کریں ٹھیک ہے اور جو ہے یہ بالکل free میں ہے اور اس کے ساتھ بلگنٹی آئیکن بھی press کریں اور کریں تاکہ اس طرح آنے والی جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گی تو یہ میرا چھوٹا سار ریکویسٹ آپ student سے اور جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو بھی لائک کریں گے اور میرے چینل کو ٹھیک ہے تو چلتے ہیں question کے طرف student یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات clear کروں کہ میں نے پیچھلی ویڈیو اپلوٹ کیا ہے میں نے وہاں پہ ایک playlist create کیا ہے آپ کو watch کرنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی بٹن پہ بھی click کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ وہ ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں ہے وہاں سے بھی آپ watch کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں سب سے پہلے question کے طرف تو question کو student day practically discuss provision of the higher education and various policies and plans how these provision contributed to the current seek cause economic status of the country تو اس question کو آپ غور سے دیکھئے اور کوشش کریں student کے آپ اپنی words میں لکھ کے جو بھی آپ کو وہاں پہ آپ کو جو ہے easy لگے تو آپ اپنی words میں لکھ کے تاکہ آپ کو جو ہے اچھی marks مل جائے گی تو اس کے لئے آپ نے page number کاہ پہ جانا ہے student آپ نے جانا ہے اس کی answer کے لئے 45 page پہ 45 کے علاوہ 44 اور 45 page پہ student اس کی answer آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گی وہاں سے آپ نے جو ہے read out کرنی ہے اور اس سے point لکھنی ہے وہاں اپنی words میں لکھ کے ٹھیک ہے تو یہ question number first اور اس کا answer ٹھیک ہے اگر اس کے علاوہ آپ کو اور بھی کوئی problem ہے تو نیچی comments کر کے انشاءاللہ میں آپ کو پادر گائیڈ کر لیتا ہوں تو چلیے اور second question کے طرف student یہ question number اور دوسرے جو ہے آپ اس کو غور سے دیکھئے comparatively discuss the system of higher education in japan ٹھیک ہے in india what are the implications of each system for the system of higher education in پاکستان اس question کو آپ غور سے دیکھئے تو اس نے بتا دیا کہ higher education کا جو system ہے japan اور india میں تو اس دون کے difference کیا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان سے compare کرے تو ان کے درمیان کیا difference آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے آپ اس question کو توڑا غور سے دیکھئے تاکہ آپ کو صحیح طرح سے idea ہو جائے گی اس کی بارے میں تو آپ اس کے بعد easily solve کریں گے یہ question تو اس کے لیے آپ نے جو ہے question number یہ now page پہ آپ نے آنے ہے اور اس کے بعد page number 7 سے لے کر اٹھارہ تک ٹھیک ہے یہاں سے اٹھارہ اور صد کا درمیان جو difference ہے یہاں سے آپ نے point note کرنی ہے ایسے نہیں کہ آپ نے direct sign سے لے کر اٹھارہ تک لکھنی ہے اس کے اندر آپ نے جو ہے point note کرنی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ غور سے دیکھیں اگر پھر بھی کوئی مسئلہ تھا تو نیچی comments کر کے میں آپ کو further guide کروں گا تو یہ جو ہے پہلی question second question اور اس کے انسر اب چلتے ہیں تیسری question کے طرف تو یہ تیسرا question ہے analyze the difference way of financing of higher education how can cost effectiveness analysis the help of minimizing the stage in the sector of education تو اس کے question کو بھی آپ غور سے دیکھئے اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ difference انہوں نے بتا دیا ہے پائنائے سے higher education تو اس کا جو ہے آپ میں آپ کو page number دکھا دیتا ہوں آپ کے لئے اس کے انسر پہ جانا ہے page number جو ہے one fifteen سے لے کر one one five سے لے کر one one seventeen تک یہ آپ easily write کر سکتے ہیں اور اس کی علاوہ page number one zero nine سے لے کر آپ جو ہے one one four تک آپ یہ question لکھ سکتے ہیں تو اس کی جو یہ انسر ہے یہ آپ نوٹ کریں اپنے پاس اور جو ہے وہاں پہ direct جائی question بھی سوال ہوگی ہے ٹھیک ہے آپ چلتے ہیں چوتے اور آہی question کے طرف تو student یہ آپ کو بلکل وہاں پہ clear مل جائے گی تو وہاں پہ اپنے notes جو ہے آپ نے اس کے اندر important part جو ہے note ہے آپ نے وہاں لکھنی ہے اس کے اندر یہ تو question number چار ہے اور یہاں پہ لکھتا ہے کہ evaluate the rule of emerging technology and development of higher education in Pakistan critically analyze the step higher education commission of Pakistan take and deal with the problem of quality access ٹھیک quality and access تو اس question کو بھی آپ بہت غور سے دیکھئے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ student دو اس کا دو پارٹ ہے اس question کا ایک پارٹ یہاں تک ہے ٹھیک ہے یہ evaluate the rule of emerging technology and development of the higher education in Pakistan critically analyze the steps ایک question یہاں تک اس کا ایک پارٹ ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا پارٹ جو ہے یہ higher education commission of Pakistan is taking to deal with the problem of quality and access second part جو ہے یہاں سے start ہو رہا ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں book pages تو پسٹ پارٹ کیلئے آپ نے جانا ہے یہاں ٹھیک ہے اس کے لئے آپ نے جانا ہے کہاں تک one 75 سے لے کر one 80 تک یہاں سے آپ نے لکھنی ہے اور اس کے علاوہ یہ دوسرا پارٹ جو ہے یہ یہاں سے start ہو کر جو ہے یہاں تک آپ نے کہاں پہ جانا ہے آپ نے جانا ہے page number one 56 سے لے کر one 59 تک ٹھیک ہے تو یہ question کے about answer آپ کو وہاں پہ مل جائے گی اور یہ question number آخری question question number 4 اس کے solution تو یہاں پہ میں نے آپ کو یہ clear کر دیا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا problem جو ہے سال ہو جائیں گے اس سے اور انشاءاللہ اس کے بعد اور course بھی جو ہے student نے comments کیا ہے اس پہ میں ویڈیو upload کرتا رہوں گا صرف آپ student کے لئے ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی اور course میں مسئلہ ہے تو ویڈیو کی نیچی comments کر کے میں جو ہے اس پہ ویڈیو بناوں گا آپ کے لئے تاکہ آپ کو جتنی بھی پریشانی problem ہے وہ حصال ہو جائے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے حدا حافظ